اسلام علیکم میں افسر محسوری ناظرین اکرام بڑے ہی دکھ کے ساتھ آپ سب کو یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ پچھلے دس پندرہ دنوں سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی درغہ کو جو ایک کنڈا فلم میں ایک گانے کی شوٹنگ کو لے کر یہاں پر استعمال کیا گیا تھا یہاں کی اس جگہ کی بے حرمتی کی گئی تھی آپ لوگوں کو سب پتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک زندہ ولی ہیں سارے ہندوستان کے لیے یہ ایک شہید تھے سارے ہندوستان کے لیے آزادی ہند کے سب سے پہلے مجاہد تھے ان کی درغہ پر جو ہے بے حرمتی کی گئی ہے یہاں پر بے حیائی کا ایک جو ہے ننگا ناچ ہوا ہے آپ سب لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہے آج جمعہ کا خاص دن ہے بہت سارے عاشقان ٹیپو یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں یہ قوم خصوروار ہیں یہ قوم گنہگار ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ یہاں پر اجازت دی ہے کہ یہاں پر یہ ننگا ناچ یہ گانا جو ہے ایک موسیقی یہ گانا جو ہے یہاں پر شوٹ کروانے کی حضرت دی گئی ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس بہترین شخص ایک بہترین رہنما جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہم مانتے ہیں ان کے آشیانے پر ان کے درغہ پر اس طرح کی حرکت کی گئی ہے بہت سارے نوجوان ہمارے درمیان موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ آتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کا کام ہوا ہے کوئی بولنا چاہتا ہے بھی ٹیپو آشیخان ٹیپو کوئی ہے کوئی آئے کے سامنے کچھ بولنا چاہتے ہیں بھائی کوئی ہے سچا آشیخ ہے ٹیپو یہاں پر کنڈا فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے یہاں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا کوئی بھی اگر بولنا چاہتا ہے زندہ وہ ہے زندہ دل آئیے صاحب جی جناب جس طرح یہاں پر کنڈا فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے کیا آپ کو اس کا علم ہے غلط واہ صاحب نہیں کرنے دینا تھا آج یہ کام کرنے دیا ہے سبان دوسرا اور کچھ کام کرنے بھی دے سکتی تو اس کے واسطے یہاں کے پہلے ہیں کہ جو ذمہ دارہ ہیں ان سے ایک سوال کیا اگر کو بولے تو انہوں کیسا سوٹنگ کرنے ہیں اجازت دیئے دوسرا کیا ہے آج یہ چیز کو دیئے کل دوسرا بھی ہو سکتا جب بھی کہا ہاتھ پاتھ دھر لے کو خالی حصہ کر لے گویٹت نہیں ہو اسے روکنا باخدہ روکنا اور ایک چیز کیا ہے فلم ابھی ریلیز ہوپنی ہے ریلیز ہونے سے پہلے وہ گانے کو کٹ کر آنا جو بڑے ہی جو سیاست دانہ میں ہمارے بڑے ہی ان کے ہاتھ سے ایک کام ہوتا انہوں کر سکتے ہیں جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی ہے بہت بڑی مخدس جگہ عام عدمیوں کو ہیں جپل پننا ہے بھی یہ نہیں ہے جپل پان کو اور جیسا بولے آدھے کپڑے پننے کو نہیں ہونا تھا بہت افسوس ہا وہ کو چار مہنے ہوا گا تھا ہم لوگوں کو اب معلوم ہو رہا ہے یہ سب بھی ہیں کہ جو ذمہ دارہ ہیں انہوں چیز کے یہ ہنس ہو یہ آئندہ ایسا کام کرنے دینا نہیں ہے ہمیں بہت بڑی مخدس جگہ ہمیں جگہ کی بہت عزت کر دی ہمارے دلان کو بہت ٹیس پہنچ کر آئیے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت مخدس جگہ ہے اور یہ شارکل پلیس ہے کسی غیر مسلم کہانے سے روک بھی نہیں سکتے اس پہ ہم سب لوگ اعتماد کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ناج گانا ہو احترام کی جگہ ہے ولی اللہ کی بزرگان دین کی جگہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ذمہ داران سے اور در کے مخامی ذمہ داران سے کہ یہاں پہ سب چیز کو روکا جائیں یہاں پہ جو شیٹنگ ہوئی ہے اس کو لے کر کیا کہنا ہے بہت افسوس ہے یہ بات کا ہمیں کمیٹی سے اطلاع کرتی ہیں یہ ایک چیز یہ بزرگ کی جگہ پر کرنے کا نہیں چاہیے پارکھا ہے پارکھ میں جاگو کر لیں دے یہاں بزرگان کی جگہ میں یہاں ہمیں ایک شان یہ میسور کی شان ہمیں شیر میسور کرتی ہیں یہ چیز کا بہت افسوس ہے السلام علیکم یہاں پر اس مخدس جگہ میں جو گندی حرکتیں کی ہے اس پر ہم مخامی ساتھیوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر روکا جائے جو یہاں پہ ذمہ دار ہیں ان سے اس بات کے خبر دی جائے کہ اس کام کو نہ کیا کرے اور شیر میسور تو مشہور معروف ادارہ ہے یہاں پر حضر ٹیو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے لیے ناتیں نظمیں سب پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس مخدس جگہ پر اس گندی حرکت کو کرنے سے منع کریں آئندہ سے اس حرکت پر کریں گے تو انشاءاللہ خانون سے سخت کاروائی کرائیں گے انشاءاللہ اور اس بات کو سب سے پہلے جاننا پڑے گا کہ جو مخامی ذمہ دارہ رہے ہیں ان کی کیا مجبوری تھی سب سے پہلے میں وہ بات کو جاننا ہمیں تو آرم میں ایک بار ہمیں نے میں ایک بار رہا تھی تو ہمارے سے زیادہ ذمہ داری انہوں سمجھتی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ اگر آپ کی پارکنگ کی وحیکل بھی اگر صحیح سکھا سے نہیں کھڑا کریں گے تو اس کے تعلق سے آپ کو اتلا دیتے ہیں بولتے ہیں چپل رکھنے کے لئے بھی بولتے ہیں مگر یہتنا بڑا کام انجام ہوا ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا ایسے ہمیں ان کو سوال کرنا پڑے گا جیسے کہ ابھی پارکنگ کے لئے چھوٹا رولز ہے وہ وہ فالو نہیں کیا تو اس پہ ہمیں انگلی اٹھاتے ہیں کون اٹھاتے ہیں یہی کے ذمہ داروں تو اتنا بڑا کام کرنے دیئے وہ بھی اتنی مخطر جگہ پہ جہاں پہ صرف محسور کے کرنا سارے ہندوستان کی پردنیا کے چھانے والے یہ ولی ہیں تو اس جگہ پہ اتنا نیچ حرکت کرنے کی جو ذمہ داری دیئے تو اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ یہاں کے ذمہ داروں کو یہ علم نہیں تھا کیا واقعیتا ہم جاننا چاہتے ہیں جس طرح حضرت ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی آل موجود ہے اسی طرح میر صادق کی آل بھی موجود ہے کیونکہ انہوں نے چند سکھوں کو یا چند عہدے کی خاتر اس طرح کا کام انجام دیا ہوگا آئیے اور آگے جانتے ہیں صاحب ایوانددو جاگای نィدے بھارت د داع مٹم مدل سو دانتر ہوراٹا گارا شہید ٹپو سلطان روارا اواندو سمرنیا جاگا ای جاگادل لی اواندو ارے بیتتل لی اواندو ڈیانس ان نا ایللی اواندو شوٹ alluded کر کٹی در او ادر ایللی سمار دینکل尽 ایدو یارگو گوثتیر لیل موسیقی 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 شکریہ بھائی محسوس سے سید مسود جو بہت افسوس ہوا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ذمہ داراں جو بڑے مکھڑنا ہی ہیں انہوں اجازت دینے والے کون ان کو تاخیق ہونا تاخیق کر کو ان کو کیا کرنا سب سے پہلے سسپینٹ کر دانا ان کو بہت بڑی جو انہوں جو لیے غلطی کر دانے وہ غلطی کو ان کو ایساس ہونا ان کو سسپینٹ کرنا کون تھی بھی رند ہے یہ کمیٹی سے ڈسپار کر دانا ان کو یہ نہیں رہنا انہوں یہ شہید کی دربار آل اور انڈیا میں ماننے والے ہندوستان سے لے گا پاکستان عرب پوری دنیا میں شہید کا نام ہے اس واسطے جو کلتی کریں ان کو سب سے پہلے ان کو سزا یہاں سے نکالنا کیا تو انہوں کیا لیے کیا دیے کی اندر باہر شوٹنگ چلنے کے بہت پیسہ آتا ہے وہ پیسے کے واسطے انہوں دے دا لیں اب اس واسطے ان کو پہلے بائی کار دا لوں دوسرا مسئلہ ہمیں جا کو جدو جہت کر کو وہ ان کو فلم بنانے والے ریلیز ہوگا کہتے ہیں اب ورسوں کے جو ڈی پی والے بولے ریلیز ہوگا ہے اس واسطے ہمیں کیا کریں اسے شٹاپ کرنا جا کو شٹاپ کرنا سب ملکو مسلمان بھائیاں ملکو شٹاپ کرنا شٹاپ کو کیا ہوتا کریں گے آپ کا نام بتائیں سر آپ گاؤں والے ہیں آپ کو معلوم ہوا کہ ایسے شوٹنگ ہوئی تھی معلوم ہوا تھا آپ نے کیا کچھ نہیں کیا سر محامی لوگ کیا جمع ہو جاتے ہیں ان کو روکتے ہیں تو آپ کتنا بڑا خدرت کا ایک ثبوت پیش کر سکتے تھے کیوں آپ خاموش رہے خاموش رہے کون بولے نہیں میں سوال نہیں میرا کیا کرے وہ بل پہلے تو یہ ہے یہ پانچے مہینے ہو کو ہے جو یہ حادثہ ہو کو ہے گروس سے پہلے کچھ کچھ سا اس ٹیمپو جو ہے ایک حادثہ ہوا تھا کیا کمیٹی کے ذریعے جو بینگلور سے منصور علی خان شاید ان کا نام پورا کنفرم نے ہے انہوں ایک کمپلینٹ کے ذریعے ڈیزال ہو گی تھی کمیٹی وہ ٹیمپو ہو کو ہے کدال کو جب ہم نہ معلوم ہو آپ روف آیا کیا فوٹو کے ذریعے تب ویڈیو نہیں تھا فوٹو کلپ تھی شوشل میڈیا میں ہمیں ویڈیو ہونے سے اول چند ہمارے ذمہ در آہیں شدمت در آہیں ہماری ٹیم ہے ہاں کے گوھن کی شرنگ پڑن کی جب ہمیں آکو یہاں تئی قط کرے گفتگو کرے کسے سگرڈیر صاحب سے تنویر سیٹ صاحب کنے بھی گئے تھے تب نئی بھائی آرکالجی سے ہو کوئی سو ہمارا کیا بھی نہیں ہے وقت کو سا ہے کیا ہے تمہیں تئی قط کرو اس کے اوپر کیا آکشن لینا ہمیں لوگ آن لیں گے گلے کو انہوں بھی بات خدا کیج بات کرے سو ٹھیک ہے بچت یہ دو تین دن سے شوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ وائرل ہو رہا پرانا سبھی ہو رہا دوسرے ٹیمپو سبھی لاگ ڈاؤن کے بعد میرا منا ہے رمضان میں ایتوار ایتوار کو مجمہ جمتا ہے ہمارے منڈیا آنکو مئی سور شان ہے سو ٹھیک ہے اب اس میں یہ کیلا بھی آواز نہیں اٹھا ہے بہت سارے لوگ آئے ہاں کھانے کو نہیں چھوڑ دے تھے وہ سبھی کیوں آواز نہیں اٹھے یہ تمہیں دو دن سے دیکھ لئے فوٹو آنکلے کو آکو تمہیں آواز اٹھاتا ہوں آواز اٹھاتا ہوں پیسے لے لیں یہ کر لیں لنگا ننگا ناچ یہ وہ سبھی بول رہی نا عوام جب آچے تب یہاں نہیں نیسو حرکتان ہوتی ہیں تب اسے کیوں آواز نہیں اٹھے تمہیں نہیں یہ ہمیں چھوڑ کو نہیں یہ ہمیں ثابت کرتی ہے یہ ہمیں ثابت کرتی ہے ہمیں بھی کرتا ہوں یہ بات ہے یہ بات ہے جناب بولو جی تو یہ دوسرے غلط کم ہو رہی کیا غلط کم ہو رہی تمیشنا بول رہی اپنے کیا بول رہی نہیں نہیں سنو یہ بات سنو رمضان میں کیا بول رہی ادھر خلط کم ہو رہی رمضان میں وہ چیزوں کو کون بھی آواز اٹھاری نہیں نہیں اٹھاری کرریکٹ نہیں یہ چیز کو آواز اٹھاری سنو یہ آپ کی بات جو بول رہی رمضان میں بہت خلط کم ہو رہی اس میں کون بھی آواز اٹھاری نہیں یہ چیز کو آواز اٹھاری بول رہی نا تمہیں علم رہ کے بعد تمہیں کی آواز اٹھائی نہیں جب رمضان کی بات اٹھے پارکنگ کی ذمہ داری کمیٹی کی چھے سو اور جو یہاں ادارہ میں چل رہا ہے جو ادارہ میں چل رہا ہے پارکنگ کے ذریعے سے ادارہ چل رہا ہے جو ہے ذمہ داری علم ہے نگا بیا جی انگو رمضان میں جو بول رہی کچھ خیر حالت کاما ہونی ادارہ علم ہے انگو تو اس چیز کے اوٹلے کوئی علم رہ کے بعد کیا واجہ ہے جو نہیں رکھ سکے نہیں رکھ سکے کون بولے تمہیں بولیاں تمہیں بولی نہیں سنو جناب جناب پوری میری بات سوال کر کوئی ہاں سنینی دیکھ کوئی سو ہمیں سنینی دیکھ کوئی سو سنینی دیکھ کوئی سو بولتیم باد ہوا اہلے پوری بات سوال کر کوئی سوال کر سب یہ کہ ہوگا مختصر 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 جو کچھ ہے آپ کے کامرہ میں بولو جی آپ کے کسی سے ڈمیں کی ضرورت ہے ڈرنے کی مئی کسی بھی ڈراؤنے کی کیا بھی بول کوئی نہیں میں سوال کا جواب دیکھوں گا لگ بول کوئی خدمت گزر آپ کے خود بولے جی 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 جو کچھ ہے بولو جی بولے تو چیز معلوم ہوتی ہے یہاں آرکہ لے جی سو یہاں پر کیا واسطہ ملوم کہ جی طرقہ کے اندر یہاں پر قریب میں چپل تک پیننے کی زیادت نہیں ہے یہاں ننگے کپڑے پر لگو اور سکریاں ناچے وہ واسطہ ہمیں آکھویں بھی کسی کو بدنامگی کرنے کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو لڑائیں واسطہ آکھو نہیں کیا ایسی حرکت ہوگا ہے وہ واسطہ آکھو نہیں سکتا ہے جناب تمہیں اب آگویں ہمیں دو تین مہینے ہو لی چاکو ویت فروف ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمیں یہ پہلانا نہیں چاہتے تھے کہ غیبت کرے سکا ہوتا ہے خیصر صاحب نیوز میں بولنا چاہتے ہیں ایسا ہوگا ہے ہمیں جو نہیں اس کے جواب تار نہیں ایسا زبردستی ایسا ہوگا ہے اگر بزردستی تمہیں ہیرو ہمیں ہمیں بھی جواب ضاری صاحب ہماری بھی بیزتی ہوگا چاہتے ہیں نہیں کلک نہیں بلتے ہیں ایک سوال سر جی بولو اس کے بعد جواب نکو جواب ہے جی بولو ایک سوال مخامی لوگاں جانتے ہوئے بھی خاموش کی تھے اور آپ کو دل میں کیا مٹیپو کی محبت نہیں تھی کی آخر ٹھیسٹ ہوں جائے یہ تا سوال ایک بات کیا ہے تمہارے سوال کا ایک سوال کا ثابت کرنے کا نہیں ہے غیر خومگو ثابت نہیں کر رہی ہیں تمہیں کیا بھی ثابت کرنے کا نہیں دل میں ہے جذبہ جو ہے شہید راجل میں ہے کہانے کا کیا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پانچے مہینے کے بعد اوٹنا بولو انسو دو تین مہینے اور ہمنا معلوم ہوا اس کے بعد ہمیں آکشن لیے ہماری ٹیم پور آکشن لیے تب کیا یا کمیٹی ڈیزال تھی ہمنا معلوم نہیں سکا پرمیشن آرکلی جو لے دیکھو ہی سو اس میں تمہیں تہی کٹ کر لیو کہا اس کے بعد ہمیں کر کوئی کیا کرنا کر کوئی کیا نہیں نہیں وہ سب کیا بھی ہوکا نہیں وہ سب کیا بھی ہوکا نہیں ہے سنو 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 میں بھئی ابھی اندر آئے تو بھی ہمیں کامل خاموش تھے گا تو نہیں نہیں خاموش تھے گا تو یہ یہ ہوتا نا نہیں سو منمانی ہو چھنا کزاڑ کو خاموش تھے گے بلکل علم صحیبٰ نہ پول ہے سار انہوں کسی کو ڈر کو نہیں کرے کے تھے مول ہیں لیکن ہمارا سوال کہتا ستہا سو مخامی لوگاں اگر چمنہ آتے تو اوہ شوٹن مجھا تھی نہیں سب پانچے میں نے آیا جب دیکھو گی تھی شوٹنگ ہو گی تھی جیسا تم نہیں معلوم ہوکا ہے مخامی ساتھیانگو بھی ابیچ معلوم ہوا سو معلوم ہونے کے بعد نے آپ تمہیں شوشل میڈیا میں معلوم ہوا شوشل میڈیا کے معلوم ہونے کے ذریعے سے آپ تمہیں سب آکو یہاں پہنچ ہوئیں تمہیں آنا یہ بھی ہمنا مقامی ساتھیانگو ایک طاقت ہے اور ہمت ہے اور جو تمہیں تحقیقات کر رہی ہیں اب وہ تحقیقات کر کو اور کمیٹی والی انگ کو اور ذمہ داران کو آپ کے آپ جو حکومت ہے وہ حکومت والی انگ کے آنکھ آنکھ اللہ کو جو چیز کو تمہیں کام کرنا چاہیے اس کو ہمیں بھی جڑ کو کام کرنا چاہیے برابر یہ سب کام کرنا چاہیے اور تمہیں کیا بلے جو مقامی ساتھیان ہیں دبے ہوئے ہیں دبکو ہیں مقامی ساتھیان کن بھی دبکو کام کرنے ہیں سوال کیا ہے کن بھی درہا ہے کن بھی دبکو نہیں جیسا شیر کی بستی میں یہ جب سوال اٹھا آئی سب کریں گا چیز کیا ہوتے کو بھئی ادھا رمضان میں بہت غیر غلط کاما ہو کوئی چند چیزہ ہو کوئی جو بھی ہو غیر غلط کاما ہو کوئی اس چیز کے ہوتے کو شیر کی بستی میں ہی جیسا کام کر لے کوئی وہی ساتھ مقامی ساتھیان جھڑ کو کام کر لے کوئی آپ تمہیں کیا بل رہے ہیں گیدر کا کام کر کوئی نہ گیدر کا کام کریں تو سوشل میڈے کے ذریعے سے آپ تمہیں تین چار دن سے فیلیا معلوم ہوا آپ تمہیں سب شیران بن کو آکھو ہیں تو اس کے اوپر کیا سوال لوٹاتیں اس کے اوپر تمہیں سب کیا سوال لوٹاتیں تمہیں کیا کاروائی کرتیں اس پر جم کو کام کرنے کے واسطے مقامی ساتھیان تیار ہی تو آپ تمہیں کیا کام اس کے اوپر کیا سٹھپ لیتی نہیں یہ کچھ ایک دن کو دب جاتی نہیں تمہارا یہ جذبہ مرتے دم تک بھی دکھاتی یہ خالی شیرنگ پٹا میں کیا تو بھی ہوگا تو چلو رہے جائے آپ کو دیکھیں گے گھر کو خالی ایک دن کے واسطے تھنڈا ہو جاتی ایک دن کے واسطے آپ کو کام کر وہ چلے جاتی ہیں تو اس کے بعد کا باقی کام جو مقامی ساتھیان کام کر لے کوئی ہی رفتن 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 اس کے واسطے کیا ساتھ دیتی وہ بھی بات سامنے آنا تمہیں خالی ایک دن جوش جو بھر رہے جواب سن لے آپ ہمیں یہ آنے کا شیر کی بستی میں جو گیدڑ کا کام ہوا اس کا سوال کا جواب لینا ہے سنو آپ بلدہ لے ہمیں آئی سو مفسد کیا معلوم کاش اس وقت مخامل ہوگا روک دالتے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہم نہ معلوم نہیں ہی دا سنو سنو رات کا خود ہوا کر کو بھی ہوتے بات لیں سنو دن میں ہمیں تحقیق کرے سنو جس وقت تو کوئی سنو باقی ہے باقی ہے باقی ہے لکل باقی ہے میرے ساتھ دیکھ کے نسل باقی ہے اس میں نسل 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 اب اس میں نسل کی نسل سامنے نکالنے کے حوات سے تمہیں کیا کام کرتی اس کے بعد معلوم ہوتا جو کمیٹی ہے وہ لائق نہیں ہے نہیں جو کمیٹی سنو اب یہ کمیٹی کے طرف سے ہو کو ہے کمیٹی کے جانب سے ہو کو ہے میں آرکالیجی کے دپارٹمنٹ سے پرمیشن لے کو ہی اس کے بارے میں پروف لے کو تحقیقات کر کو پوری بات کر کو کون بھی ذمہ دار ہندے انہیں کون بھی بڑا غلط کام ہو رہا ہندے ہمیں ان کو ساتھ دینے کے تمہارے ساتھ دینے کے آسطے تیاد نہیں ہماری گجری کے اندر شوٹنگ والے مجسوری کے اندر شوٹنگ کے واسے بہت سار آتی ہیں تو ادھر بہر پرمیشن کے ان کو اللہ کرتے ہیں گجری کے اندر معمولی شوٹ لینے کے واسے آتی ہیں کون نوو جیون چھوگردہ ٹھیک ہے ہمیں ادھر پرمیشن نہیں دے دے ہمیں جو بھی آتی ہیں کمیٹی ہے ہماری کمیٹی میں جو تائے کرتی ہیں اس میں تو میں آپ کو کامگرنار کو بل دیں معمولی گجری اس میں کیا بھی نہیں ہے تو ادھر اس پرمیشن نہیں ہے بغیر صدر بغیر سیکیٹری کے تو یہ چیز کئی سی مقدس جگہ اس مقدس جگہ میں بغیر سیکیٹری کے بغیر پرسیڈنٹ کے ایک پرمیشن بغیر کئی سا کردہ لے ہونا ایک ہمارا سوال ہے چیز کے ہوتے کو کمیٹی جو ہے ذمہ دار اس کی اس کی ذمہ دار جو ہے کمیٹی جس طرح شرمناک حادثے کو لے کر جس طرح کنڈا فلم کی یہاں پر ایک گانی کی شوٹنگ ہوئی اس کو لے کر آج جمعہ کی نماز کے بعد بہت سارے پیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے جو نماز عدا کرنے کے لئے آتے ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی بہت ہی غصے اور غم میں ہیں اور بہت ہی افسوس اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے حالات ہوئے گئے ہیں کہ یہاں پر اتنی پاک اور مخدس جگہ پر جو ہے اس کی اجازت دی گئی تو ہم بھی آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں خصوصاً عوام جو ہے اس کا جواب اس سے سوال کریں اور جو بھی ذمہ دار ہے اس سے سوال کریں اگر ان کی خابلت نہیں ہے اگر اس جگہ کی چلانے کو جو ہے وہ جو ہے باخدہ استفاہ دیں وہ جو ہے راضی رما دے دیں کیونکہ یہاں پر جو حرکت ہوئی ہے وہ سارے ایمان کو سارے اسلام کو شرمسار کرنے کی جو ہے حرکت ہوئی ہے اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز شانل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جو کچھ بھی آج یہاں پر بتائے ہیں اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ